موسیقی الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده النزین استفاق خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد طال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة الكهف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضلب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتین آتت اکل اها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن ان تبید هذه ابدا وما ظن صاعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لاجدن خیدا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم صواك رجلا لكن هو الله ربی ولا اشرك بربی احدا ولولا از دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسا ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصمح صعیضا زلقا او يصمح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحیطا بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهی خاضية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنا لك الولاية لله الحق هو خیر سوابا وخیر عقبا صدق الله العظیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحد الوقتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورزقنا اتباعا آمین یا رب العالمين خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دو رو رکو پڑھ لیں پانچویں بھی اور چھٹا بھی لیکن اس رومان سے کہ شاید وقت نہ نکلے میں نے تلاوت جو ہے صرف پانچویں رکو پڑھ کی وقتی انجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رکو بھی دو طالع کریں سورہ کاف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زبائشیں آرائشیں رونقیں چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ در حقیقت انسان کی آزبائش کے لیے کہ ایک اللہ کا حسنِ ازلی ہے لیکن اس حسنِ ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے اور ایک دنیا کا یہ حسنِ ظاہری ہے یہ چمک دمک ہے یہ رونتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں اب امتحان یہی ہے کہ رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے یہ دنیا جو ہے جو ہے جو حقیقت ایک سراب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں اس کی ساری چمک دمک آرزی ہے صرف دکھاوے کی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہزیبِ حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی نیزہ کاری ہے دجل کسے کہتے ہیں دجل فریب کسی شئے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا مظر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے رہے تو اس کا استطاع کرتے ہیں میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی مناطف کی ہے مرکوز کی ہے اس حسنی پر جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکو ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَرْدِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَلُ عَمَالَهُمْ ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے زیور بنا دیا ہے زیبائش اور آرائش یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے مغربی ممالک میں جا کر دیکھئے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے کیا کیا کچھ کیسی کیسی دھونکیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے بناظر ہیں کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَدِ زِيْنَةً لَّهَا ہم نے اس کو زیمت بنا دیا ہے زبائش ہے عرائش ہے لِنَبْنَوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو انسانوں کو کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے وَإِنَّا لَقَائِلُونَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزَا ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ بلکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا نہ یہ سکائی سیپرز ہوں گے نہ یہ اوچی اوچی مارتے ہوں گی نہ یہ آلشان محلات ہوں گے نہ یہ پہاڑ ہوں گے بلکہ بلکل سعیدن زلقا ایک ہوگی چٹیل میدان وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی اور یہ ایک عارضی زبائش اور عرائش اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے آخیر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیرہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا اینالین سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت اپنی سعید جہد اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں اکسرین ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں خسارے میں اکسرین یہ جو ہے افعال التفضیل سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں قول حل ننبیوکم بالاخسرین اعمالا اللذین غل صعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنع وہ لوگ کے جن کی ساری بھال دور اور محنت اور سعی جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر دم ہو کر رہ گئی ان کا مطلوب مقصود محبوب یہ دنیا اسی کے لیے بھاگ دور اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا یہ گم ہو کر رہ گئے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ مرکزی مضمور بنتا ہے سورہ ببارکہ کا اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے اور یہ ہے سورہ کاف کا پانچوان رکو اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک واقعہ کی شکل میں یہ سورہ سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اور قطرن جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہو کوئی اس کی علامتیں نہ ہو جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود وہ شرک ہے وہ شرک کیا ہے اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توقل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیسیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نظام عالم چل رہا ہے اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے گویا کہ انسان اللہ سے محجوب ہو جائے مصبب الاسباب سے محجوب ہو جائے مصبب الاسباب سے پردے میں آ جائے اوٹ میں آ جائے اور اس کی ساری توجہ سارا اعتماد سارا توقل سارا انحسان سارا یقین صرف اسباب پر مادی و اسباب پر حکم ہے جائے گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک خیرا دیا یہ گویا کہ اس دور کا یعنی لیجے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا کوئی دیویوں کو ماننا دیویوں کو سبانا گزر گیا اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوثیست ہیں ہم موحد ہیں ہم ایک ہی خدا کے باننے والے ہیں وہ ایک بڑا گورک زندہ ہے ایک میں تین تین میں ایک ایک موئمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوثیست سے یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں باقی ہندوستان میں ابھی دیویوں کی پوچھنے والے کون سے رہ گئے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوچھتے شاید بہت ہی گھٹی ہے قسم کے جو لوگ ہیں بچارے غریب عوام کدھے ہاتھ کے اندر وہ کم مندروں میں جاتے آتے ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ورنہ ختم ہوا دور اب کچھ اور خداوں نے جگہ لے لی ہے اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں محفوظ ہیں لیکن پھر بھی شرک میں مرتلا ہے ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے کسی کو پکارا نہیں ہے ندا نہیں کی ہے لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے اور آج کی جب ازام زندگی ہے اس کا اصول کیا ہے پاپلر سوورنٹی حاکمیت عوام جبکہ توہید کا تقاضہ کیا ان الحکم اللہ للہ اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے پاپلر سوورنٹی سوورنٹی آف دی پیپل انسانی حاکمیت بدترین شرک ہے اسی طرح مادہ پرستی مادے پر اعتماد ہو جانا مادے ہی پر سارا انحصار اور توقل مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے لبے لباب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے وَعَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي اسرائیل اللَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے جس کا لبے لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے نہ نقصاد نہ فائدہ جب تک کہ اللہ کا اذن ہوں گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے یہ اسباب تو ظاہری ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے برنا نہیں لیکن یہ جو سائنٹیزم شروع ہوا ہے اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے یہ جو ابتدائی دور تھا فیزکس کا نیوٹونین ایرہ جو کہلاتا ہے فیزکس کا اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیدہ کیٹیگریز ہیں مادہ is indestructible یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے وہ مادے کے بارے میں ماننے گئے میٹر میٹر indestructible ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہے وہ مستقل ہیں دائم properties of the matter وہ properties of the matter جو ہے ان کے اندر کہیں کو تغیر ہو تو مندل نہیں ہو سکتا اور اسی کی وجہ سے کارخانہ خدرت چل رہا ہے physical change اور chemical changes کا سلسلہ جو ہے وہ properties of the matter کے حوالے سے اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرہ اب اس میں وہ ڈوالزم ختم ہو چکی ہے میٹر انرجی ایک ہی شہ ہے میٹر بھی انرجی ہی کی compressed form ہے جیسے کبھی گیس کو آپ compressed کرتے ہیں تو وہ liquid بن جاتی ہے اسی طریقے حقیقت انرجی ہے وہ electronز اور protonز کی شکل میں neutronز کی شکل میں اس نے atom کی شکل اختیار کیا atomوں نے molecule کی یہ سب چاہ ہیں یہ حرکت ہے انرجی ہے وہ کچھ بھی نہیں میٹر تو ہے ہی نہیں میٹر کی تو وہ واقع ہو گئی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب یہ جو بہت بڑے ایک مفقر ہیں مصنف ہے میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں تو وہ کسی صاحب کو یاد ہے جو لیکشنر آئے تھے لاہور میں یہ گائیٹن تو انہوں نے بڑی خوشرت بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے پرمیسیز چینج ہو چکے اب یہ نیوٹونین ایرہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ آئنسٹائن ایرہ ہے تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے یورپ کے بھی عظیم اکثریت ویسٹ کے اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ایرہ ہی میں سانس لے رہی ان کی سوچ ان کا فکر وہی ہے جہاں پر کے میٹر نے واقعیتاً ایک معبود مطلق کی شکل اتیار کر لی تو یہاں اصل میں اس حقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پرائے میں یا ایک واقعیت کی حقائت جو بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک فرمایا اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی دو مردوں کی ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیئے تھے دو باغ انگوروں کے باغ انگوروں کی بیلے ہیں ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے وَحَفَفْنَهُمَا بِلَخْلِل اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی خجور کے درختوں کی اب خجور کا درخت ہونچا ہونچا درخت ہے وہ باڑ لگی ہوئی ہے تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو وہ آنڈھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی ہففنا ہما گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو خجور کے درختوں کی وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا ذَرَع اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک کھیتی بھی پیدا کر دی دندم بھی اگر رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناس بھی اگرہی ہے زرعہ زرعات بھی ہو رہی ہے یہ دونوں باغات اپنا پھن لاتے تھے ہین وقت کے اوپر ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں پک گئے ہیں ان کو پھر وہ توڑتا تھا جو بھی کرتا تھا اس سے چاہے وہ کوئی وہ مشروب بناتا تھا شراب کشید کرتا تھا وہ اپنا پھن لاتے تھے اور ان میں سے کسی شہبے کوئی کمی نہیں کرتے تھے اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی روان کر دی تھی پانی بھی چل رہا ہے اب دیکھئے اس اعتبار سے اس کے مادنی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں آج تو آپ کہیں گے نا دو کارخانے دو بڑی ملے ایک زمانے میں جبکہ حسن ایکانومی اگریکلشنل ایکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حضر عظیم جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے بڑا نصیبے والا ہے تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب بڑا خوش قسمت بہت صاحب سروت آدمی تھا کہ دو باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل آ رہے ہیں کبھی کوئی اس میں کبھی نہیں ہوتی اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درست لگے ہوئے کھجور بھی پھل دے رہی ہے کھیتی بھی ہے اجناس بھی موجود ہیں غلا بھی ہو رہا ہے پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے اللہ نے مستقل ایریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ندی بہ رہی ہے وَقَانَ لَهُ سَمَرَ اور اس کا پھل بھی تھا اب یہاں اثر میں دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح بہار دکھا رہا ہی تھی اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی اور ایک یہ مفہوم ہے میں اس کو زیادہ تنجیح دیتا ہوں کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد اس کی اولاد بھی تھی کسرت کے ساتھ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں ایک بہت بڑی نیو سمجھئے کہ قابل عزت باب شمار ہوتی تھی کسی کے بیٹے زیادہ ہو بنینہ شہودہ سورہ مدسن میں بھی اللہ تعالی نے جو گنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو جو احسان ہوئے بنینہ شہودہ بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دوبئی یا کسی اور جگہ بلکہ وہ ان کے پاس ان کے سامنے ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی میرے ندی کی امانی ہے واللہ وہ عالم یا کہ بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی اب دیکھئے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے میں نے اپنے انگوروں کے باگ کے گد باڑ بھی لگا رکھی ہے کھجوروں کے درختوں کی آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے بچایا ہوا ہے پانی جو ہے ندی روان ہے ایریگیشن کا نظام جو ہے اپنی دگاہ مستقل موجود ہے ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باگ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے اب اس کا جو ہجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا وہ اس کے اس قول میں ہے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے دوسرے آدمی سے اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس سے آپ بائی کانٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں دوسرا آدمی جو ہے وہ دولت مند نہیں تھا اس کے پاس کوئی کھیٹی نہیں تھی اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے لیکن معلوم ہوتا ہے آدمی نیک تھا خدا پرست تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا وہ شاید اپنے اس دوست کو اپنے اس دولت مند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو اپنے اس دولت میں سے کچھ کیا کرو کچھ یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں جیسے کہ قانون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ علیک جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں تمہیں دولت دی ہے تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو احسن کما احسن اللہ علیک تو یہ کو نصیحت کرتا رہتا ہوگا اور یہ صاحب جو ہیں ان کے دماغ کو نشا چڑ رہا ہے دولت کا فقالا لساحب ہی تو اس نے کہا اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ یہ محاورہ ہو رہا تھا گفتمو ہو رہی تھی کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَا لَمْ وَعَزُّ نَفَرًا کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں اور کہیں زیادہ باعزتوں نفری میں میرے بیٹے زیادہ ہیں میری نفری ہے میرے دستوں بازو ہیں میرے جو ہیں اتنی دولت ہے باغات ہیں تو تم کہا کچھ سے آکے بات کرتے ہو تم پھٹیچر آدمی ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری کوئی وجاہت نہیں ہے اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو میں باس صلاحیت آدمی ہوں میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازا ہے اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پٹھارتے پھرتے ہو تمہیں کیا پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واز کرو اور نصیت کرو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اس کے اندر جو ہے یا اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا اس کی دولت کو نشاہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر قَالَ مَا ذُنُّ أَن تَبِيدَهَا ذِهِ أَبَدَا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے خدا پرست نے اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے جس نے تمہیں یہ دولت دیا وہ آپس بھی لے سکتا ہے کبھی تم پر کوئی آسمانی کوئی ایسی مسئیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفتن ختم ہو کر رہ جائے یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمَ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَرَا یہ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس وہ انتہان کے لیے ہے ان نے کہا نہیں یہ کیسے میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے ایریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہوئی تو مستقل چلنے والے جو چشمیں ہیں اس میں بہ رہے ہیں پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبور ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بینوں کے لیے جو انتظام کیا ہے پھر میں نے یہ جو بار لگا دی ہے یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے قَالَ مَا ظُنُّ وَنْتَبِيدَ حَادِهِ عَبَدَ اور وَمَا ظُنُّ سَعْتَ قَائِمَتًا اب یہ ہے وہ وشت سرکل ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے ذر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے وَمَا ظُنُّ سَعْتَ قَائِمَتًا میرا تو کوئی گمان نہیں ہے یہ کہتا ہے میرا بھائی کے قیامت بھی آئے گی حساب کتاب بھی ہوگا جزا و سزا بھی ہوگا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے لیکن وَلَا اِرُّدِتُّ اِلَى رَبِّ اگر اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف اب دیکھئے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے وہ رب کو مانتا ہے صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے اِنَّ ذُنُّ اِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَخِرِينَ کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا دل نہیں ٹھوکتا اس پر قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے مَا ذُنُّ سَعْتَ قائمتا میرا نہیں گمان کے قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعہ تن ہونے والی شئے ہے لیکن وَلَا اِرُّدِتُّ اِلَى رَبِّ اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو گویا کہ رب کو مانتا ہے اپنے خالد کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے وَلَا اِرُّدِتُّ اِلَى رَبِّ لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَوَا تو میں لازمًا وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لئے اس سے بھی بہتر جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے یہ ساری دولت و سروت یہ ریل پھیل یہ بیٹے آل اولاد یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے کوئی خیر دیکھا ہے اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہوا ہے لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا اور تم جیسے یہاں جوتیاں پڑھخار رہے ہیں وہاں پر بھی جوتی ہے پڑھخار ہوگئے یہ جو آرگومنٹ کی ہیٹ ہوتی ہیٹ آف آرگومنٹ اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو میں کہیں زیادہ ہوں دولت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں میرے پاس نفری ہے جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں اور قیامت وغیرہ کا اگر سے مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعیتا یہ ہوگی لیکن اگر ہو گئی اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے یا مجھ بھی بھی اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے تو یہ سب کچھ دیا ہے لہٰذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اب یہ اس خدا پرست نے اللہ والے نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے وَقَالُ صَاحِبُهُ وَوَ يُحَابِنُهُ اَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد پورا انسان اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے میں نے سمجھ دا کہ قیامت ہو یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو انسان کی تخریق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و صدا بلکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا انکار کر رہے ہو اس کی قدرت کا لیکن تمہارے معاملے کے برقس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے وہ شرک کونسا تھا کسی معبود کا نام نہیں کسی لات اور عزا کا نام نہیں کسی منات اور حمل کا نام نہیں کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں کسی اللہ کے بیٹے کے کچھ بھی نہیں پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک جسے ہم شرک سمجھتے ہیں جو شرک جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسمیں اور مثل کسی کا بھی یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں کوئی امکان ہی نہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں کوئی شائبہ ہی نہیں تو کیسے ہو رہا ہے یہ آگے چل کر بات کھلے گی وَلَا عُسْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَى میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیاد نہیں ہوں وَلَا عُسْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے فصل امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لئے کوئی مستقل شہ ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف سے لی جائے امیدیں اپنی اولاد سے مت ماندو کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سوہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر بجائے تمہارے لئے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے باجان آپ دخیر دخیر اسی باتیں کرتے چھوڑیے آپ کا زمانہ گزر گیا اب زمانے بدل گئے ہیں مصفت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا ہما دنگ لگا دیا اپنے آپ کو اور آج اس کے کیفیت یہ ہے لہذا امید صرف ایک سے رکھو اس کی امید قلیل اس کے مقاصد جلیل انسان جو ہے دنیا کی کسی مشہ سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے کوئی خیر کیا ہے کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے تم نے اس کی کمائی کی ہے تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو خیر سواب و خیر عملا و یوم نسیر الجبال اب قیامت کا نقشہ جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے جیسے کہ دھنکی ہوئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو ایسے یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بلکل بغیر کسی شہ کے کوئی شہ اسے ڈھاپے ہوئے نہیں ہوگی بلکل کھلی پڑی ہو نہ سکائی سکریپرز ہے نہ پہاڑ ہے نہ کوئی مالیہ ہے یہ سب کے سب یہ کہا گیا ہے کہ ایک طاعن صف صفہ سورہ طاہہ میں فرمایا گیا ایک چٹی المیدان ہوگا اس زمین کا اور یہ بھی فرمایا گیا وعیدہ لرزو مدت زمین کو کھینچا جائے گا گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی مٹائی کب ہونی شروع ہو جائے گی اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی اس زمین کو چپٹا کرنا ہے دکت الارضو دکن دکا وجا ربکا والملکو صفن صفہ اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھر یہی پر تمام انسان جمع ہوں گے پروردگار کا بھی نظور اجلال ہوگا جس کو اب نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی حساب کتاب یہی ہونا ہے قصہ زمین برسر زمین تیہ ہوگا پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برامد ہوگی یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشان کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے جب زمین کو کھیکا جائے گا یہی برامد ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی جہنم یہی ہوگی البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوگی پھر ان کے لئے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے سب کے سب پوری انسانیت آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ الصَّفَّةَ اب وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گی پوری نو انسانیت کتنے عرب ہوں گے کتنے خرب ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَى مَرَّةَ آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار یہ ہے اصل جہاں پر کہ اب مائیکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے مراد کیا ہے تخلیق اولہ مرہ کونسی تھی اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولہ مرہ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ارواح کی تخلیق ہوئی تھی تمام ارواح بیق وقت سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح وَجُلُودُ مُجَنَّدَ اس وَتْمَام ارواح موجود تھی بیق وقت اللہ کے حضور جب اللہ نے پوچھا عَلَسْتُو بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں ہی تمہارا مالک آقا رب اور پروردگار نہیں ہوں کیوں نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم مانتے صحیح دنہ ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب یہ اہدِ الہست یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ سکوریج میں رکھ دیا گیا اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی جیسے جیسے ہوئیولہ تیار ہوا چار مہینے کا رحمِ مادر میں ایک روح لاکر اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ شابل کر دی گئی یہ ہے حیاتِ دنیاوی یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ ہے اس حیوانی اور اس مادری دنیا میں تخلیق اس مادری دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیق وقت نہیں ہے آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی میری تخلیق اب سے کچھ ستر برس پہلے رحمِ مادر میں اس کو بھی شابل کرلوں تو ستر برس بنتے میری تخلیق اب ہوئی ہے میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کچھ چالیس برس پہلے کچھ کسی کا پچاس برس پہلے ہوئی گئے یہی ہے یہ تو گویا کے زمانے کے ساتھ ہے بیق وقت تو دس نسلے ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی زیادہ تین نسلے دیکھ لیں گے آپ چار دیکھ لیں گے پر دادا دادا بیٹا کوتا اگر چار نسلے نظر آ جائے بیق وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان وقفہ ہوگا لیکن دو چیزیں دو مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت میں تمام اروع اللہ کے سامنے موجود تھی تمام کی تمام اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہو فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک ساتھ جسم بالکل نہیں تھا ارواحی ارواحی اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھید لیا جائے گا وہ جسم بیع نہیں یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں جسم ہوگا اس جیسا ہوگا لیکن اس کے خواست مختلف ہوں گے اس کی خال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فورن ٹھیک ہو جائے گی تاکہ جلن مسلسل رہے ایسا نہ ہو کہ خال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جلن کی حص ختم ہو جائے اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیات دیں گے ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیات دیں گے اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن اور بغیر جسم کے تھے اس عزل میں لیکن ایک اعتبار سے مشترک نکتہ یہ ہے اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لئے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے بھول گئے تھے تم تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کے طرف پھر حاضر ہونا ہے ووضع الكتاب اور پھر کتاب نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا حساب کتاب ورہ کتاب ووضع رکھ دی جائے گی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا تو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہیں سوپر کمپیوٹرز ان سے بھی ہزار گناہ بڑا لاکھ گناہ بڑا کمپیوٹر جس میں ہر فرد نوڑ بشر کی پوری زندگی کی فلم اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سم پوچھا جاتا ہے سامنے ایک بٹن آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں اس سے یہ باعث بادل موت حساب کتاب یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا ورنہ کیسے جبلا ہو جائیں گے آج ہم آبازیں سنتے ہیں جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زمان سے نکلا ہوا اللہ کیا محفوظ ہے آج تو سمجھنا آسان ہے اگر ٹیپ ریکارڈر ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے تانسین کبھی کا مر گیا کھپ گیا سیگل میری مراد ہے اس کے گانے آج بھی جو ہیں وہ فیضا کے اندر لہراتے ہیں لیکن یہ کیوں ہو گیا اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی ما یلفظ من قول الا لدہ رقیب عقید جو بات بھی زمان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں جو بڑے مستعد ہیں کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنے شروع ہو جائے دیکھ لیجئے یہ ہیں آپ پیدائی سے لے کر موت تک خود دیکھ لیجئے آپ کی گواہی کی کسی اور شئے کی ضرورت ہی نہیں ہے اقراہ کتابت خود اپنا عمال نامہ دیکھ لو بھئی پڑھ لو کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں تم کافی ہو خود تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں ترساں ہوں گے ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑھ رہے ہوں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے جیسے امتحان کے بعد جب ہائی سکول میں ریزلٹ دیکلئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر ریزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے لہذا سوکھا ہوا چہرہ اڑا ہوا رنگ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا اعتمال کے لئے فرس لاتا ہوں یا سیکنڈ لاتا ہوں بس ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں اسی طریقے سے وہ جب آمال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا وہ وضع الكتاب فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِيهِ فَوَيَقُولُونَ تو تم دیکھو گے در رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے جو اس میں محفوظ ہے ان کے کرتوت ان کے کارنامے ان کے اقوال و افعال وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یہ کیسا آمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو مگر یہ کہ سب کا احصہ کر لیا مائنیوٹس ڈیٹیلز اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کونسی چیز چھوپ چھوپی رہ جائے گی اس میں آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے حرکات و سکلات جملہ جو ہے محفوظ ہے لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کی اندر نہیں رہ گئی بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَرَ جو کوئی ذرے کے ہم وضن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا اور جس نے ذرے کے ہم وضن بری کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے يَا وَإِلَتَنَا مَا ذِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً اللَّا عَصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاذِرَا اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ حَدَى اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اس کے اپنے عمال ہوں گے ان کے ان کے اپنے کرتوت ہوں گے ان کے اپنی کمائیہ ہوگی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِ الْحَكِيمِ یہ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا تطویر کے دوران تو پانی پی نہیں سکتا ہے بچ سے لے نہیں تطویر کے دوران تو پانی پی نہیں سکتا ہے تطویر کے دوران تو پانی پی نہیں سکتا ہے تطویر کے دوران تو پانی پی نہیں سکتا ہے موسیقی موسیقی دین کی استناحہ احسان تذکیہ نفس باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو پاک کیا جائے انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے اس کے ارادے خالص اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے تابع ہو جائیں کوئی اور اس کے اندر مقصد اور کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہیں پسندی نہ ہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں بلکہ جہاد فی سبی اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی قرمانیاں دینی پڑتی تھی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے بعض حالات بعض مواقع کی وجہ سے جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممارک میں تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئے تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیاء نے پیدا کی ہیں اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تذکیہ نفس ہو جائے لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں ہمیں تذکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہئے اور جہاد فی سبی اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ بتا تصوّف کا جو اصل موضوع ہے عدف ہے وہ درست ہے غلط نہیں محمد عرفان صاحب کیا بندعت بھی شرک کیے قسم ہے اور آج کل جو بندعت حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے اس کے وضاحت کرے بندعت اور شرک میں فرق ہے بندعت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شئے جو حصول سواب کے لیے عبادت سمجھ کر سرانجام دی جائے لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو وہ بندعت ہے لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول سواب کے لیے اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اوٹ پر سوا نہیں کرتے تھے اور تو کوئی شیطی نہیں نہ ہوای جاز نہ ٹرین نہ کار تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوای جاز کو بندعت کہہ دیا ہے یہ غلط ہے یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں کے عبادات کے زمن میں حصول سواب کے لیے کی جائیں ان میں کسی شئے کا اضافہ نہ ہو وہی وہ جو کہ جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل تھا اگر کوئی اور رسم ہم اجات کر لیں گے مثلا اب یہ تیجہ ہے سوئب ہو رہا ہے قرآن خانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ حضور کا اپنا عمل ہے یہ در حقیقت بدت شمار ہوگی آپ جو ہے دسوہ منا رہے ہیں ساتوہ منا رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بتعات کی شکل میں آگئی ہیں اور اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول سواب بھی ہے اور عصال سواب بھی پیش نظر ہے تو حصول سواب اور عصال سواب کے لیے کام وہی کیے جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے بدت حسنہ کا رفض جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر لیا تھا کہ تراوی کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں بیس رکعت نماز پڑھیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا تو اسے بدعت کے حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہے خلیفہ ہیں حضور نے تو فرمایا اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے یہ ثبوت تو حضرت عمر سے ملنا ہے لہٰذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا لیکن ٹیکنیکلی حضور نے اس کے لیے بدعت کا نظر استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے رات کو قیام اللیل کرتے تھے مختلف لوگ جو ہے مختلف وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے عام طور پر جو ہے صرف آٹھ رکھتے تحجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے رمضان میں بھی رمضان میں زیادہ تحلیل کر دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا اور یہ اب ایک خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے یہ بدت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین المادیین حضور کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق البتہ حسنہ کے لذا آپ نے خود کہہ دیا اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی محمد عاصر صاحب جب وسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہیں تو پھر اقامت دین کے لئے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا دیکھئے میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے فیصلہ کن اہمیت مسائل کی نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ اگر حل نہیں چلائیں گے گلدم نہیں بوئیں گے تو کہاں سے گلدم ہو جائے گے لیکن یہ نہ سمجھئے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپردار و بہدار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ازن اللہ کی برسی کوئی فیل میں نے یہ گھڑی اٹھائی میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں ہر وقت پیشل نظر رہنی چاہیے لہذا اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے اسباب و وسائل کو استعمال کرو بھرپور طریقے پر استعمال کرو لیکن تمہارا تبکل اسباب پر نہ ہو بھروسہ اسباب پر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ غزوہ ہنین میں جبکہ بارہ ہزار صحابہ حضور کے ساتھ تھے بارہ ہزار کلش کر لیکن بھگدر مچ گئی اور جبکہ حوازن کے تیر اندازوں کی طرح سے بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی تو عام لوگ بھاگ گئے کہتے ہیں شبلی نے تو تیس چالیس کی تعداد لکھی ہے سید سلیمان صاحب نے تصریح کی اپنے استاد کی کہ نہیں تین سو چار سو رہ گئے تھے بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا رہ جانا گوئے ساڑھے گیارہ ہزار کا میدان سے بھاگ جانا کتنی بڑی بھگدر ہیں قرآن نے یہی کہا ہے یاد کرو اس ہنین کو دن کو ہنین کے دن کو کہ تمہیں اپنی کسرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا تو تعداد نہیں تین سو تیرہ تھے تم نے شکست دی اللہ کے ازن سے بارہ ہزار تھے گیارہ ہزار بھاگ گئے حالانکہ بعد میں دور گئے واپس آگئے حضور نے جب صدا لگائی آؤ نوٹوں کہاں جا رہے ہو ہے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے تو پھر لوگ نوٹ آئے لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر البتہ جب آپ پلین کریں گے کوئی کام کرنا اس میں مسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسلون ہے جن عمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی عمال نامے میں موجود ہوں گے بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اقراع کتابک جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیدگی کے اندر دکھا دیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد لوگوں کا صرف سرسری سائی معاملہ کرے گا تو اس کے مختلف احوال اور قیفیات آتی ہیں یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی قاری احمد علی صاحب آپ نے درس میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یوم تبدل الارض و غیر الارض صحیح ہے ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے نہیں ہم زمین کو بدل دیں گے اس کے سوا غیر الارض یعنی زمین کی شکل بدل دیں گے یہ ضرور نہیں کہ اس زمین کو ہٹا کر کوئی اور زمین لائیں زمین ہی کی والسماوات اور آسمانوں کو بھی یعنی حیث بدل جائے گی وہ زمین جو ہے قاعن صفصفہ یہ زمین جو ہے اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی لا عماج فیہا ولا عمتہ نہ کہیں کوئی اونچا ٹیلا ہوگا نہ پہاڑ ہوں گے بلکہ قاعن صفصفہ یہی زمین کر دی جائے گی ازا الارض و مدت والقت ما فیہا و تخلط یہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی البتہ اس کی شکل اور حیث بدل جائے گی اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین نہیں دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی بزوان احمد صاحب آپ نے فرمایا کہ ارواح کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی اس کا کوئی حوالہ حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے لیکن اکثر لوگوں نے مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور پوٹ کیا ہے اولو ما خرق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے جو شہ پیدا کی وہ میرا نور یعنی میری روح نور چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے فرشتے بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کیے گئے اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کی گئی تو اس میں کونسے حرج کی بات ہے کونسی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارکہ جو ہے روح پر فدو پیدا کی گئی ہو اللہ عالم اور میں اس کا قائل ہوں ڈاکٹر انوار احمد صاحب کمانے کے جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی دیکھئے سود عام ہے لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایس ایک جیسا نہیں ہے مثلا ایک ہے بینک بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے کم شرح سود پر ڈیپوزٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس دیا جائے خرضہ دیا جائے تو درمیان میں بچت اس کی ہے یہی اس کی پروپوزیشن ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسمنٹ بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے لیکن وہ اضافی چیزیں ہیں بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے اور یہ جو کیپٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو کارخانہ داروں کو اس میں سے قرض دے وہ زیادہ شرح پر ہوگا لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہما تن ہما وجود سرطہ پیر سودی سود ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں یا فرض کیجئے مزدور کی ایسے سے کھڑے ہیں کسی مشین پر لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا یہ بہت ثانوی درجہ کی بات ہو گئی یہ در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے لیکن سیکنڈرلی اس کے اندر سود انوال ہو گیا اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑی شکل ہو گئی لہذا بینک کی اگر ملازمتیں چھوڑی جائیں اور ایسی کو ملازمت کر لی جائیں اس سے بھی آگے آ جائیں کوئی ایسا بل جائے معاملہ جائے جہاں پر کے سودی رقم بھی کوئی انویسٹنگ نہ ہو کسی کاروبار دوسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں اور اچھا ہو جائے گا لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاملہ نہ کریں لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان سود کی بھاپ یا دھوان اور سود کا غبار جو ہے گردہ وہ ان کے اندر لازم ان جائے گا وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گلندوں کا ایک دانہ بکھاتے تو اس میں بھی سود ہیں اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہیں کئی ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر ہیں اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں میج لیے گئے تو سودی قرضے پر لیے گئے ہیں تو سود جو ہے وہ گلندوں کے ہر دانے میں پیوست ہے لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے گندگی جا رہی ہے سود کی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گلندوں کے کھانے سے میں اس کا اکثر اور بیشتر حصہ سرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں سود سرے سے موجود تھا اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کتاہی جو ہے اس کا اضالہ ہو جائے گا محمد شاہد صاحب سورہ کحف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پسٹی کو واضح کیا گیا ہے مال اور علاق کے حوالے سے اس زمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے بڑا پیارا سوال ہے یہ دیکھئے عام طور پر ہم نفسیں فطرت ہی استعمال کرتے ہیں جبلت تو بہت شاد استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر جبلت ہماری جو ہے وہ اینیمل انسٹنکس کا نام ہے فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں فطرت ہماری بہت اوچھی ہے فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہا یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منصوب کر رہا ہے جیسے روح انسانی کو اپنی جانی منصوب کرتا ہے یا سنونہ کالی روح قول روح من عمر ربی یہ تمہارے رب کا عمر ہے تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے فطرت کے تقاضے ہیں اور ہمارا جو ہیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائٹ کہتا ہے اینڈیا لیویڈو ہمارے اینیمل انسٹنکس جو ہے وہ جبلت ہے اور فطرت ہے روحانی تقاضے سوال کے جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوشت کے ذریعے دے دیا جائے نہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے ڈاکٹر شباب حیدر شہاب حیدر کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے کتنے بھی عمال سالے اس نے کیے ہو جو ایسے حالت میں عمال سالے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے دیکھئے دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کریں یہ اس درجے درشت ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اس کا یہ مطلب نہیں عمال سالح کی تو حیثیت کی نہیں رحمت خداوندی اپنی پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جد و جہود صرف کر دی ہو اللہ کے لئے ورنہ ہر ایک کے لئے تو رحمت خداوندی نہیں ہے you have to earn it even this mercy divine mercy of Allah سبحانہ وتعالی has to be earned لیکن آپ جتنی محنت کریں گے کہیں نہ کوئی کوئی خامی کوئی کمی رہ جائے گی کوئی کوئی تاہی رہ جائے گی ان کو تاہیوں کو کنڈون کریں گی رحمت خداوندی divine mercy تب آپ جدت میں داخل ہو محمد سلیمان مرزا قرآنی محمد محمد سلیمان مرزا